آف لہو تم گتھا صداری واہی گروہ آہی گروہ صاحب جی دوہرہ ستبر دے بیچار کر پیخبر کی دشدان ہوتے مسندن سیتھتھتھ چڑھ کر پوچھے پان واہی گروہ جی کا خاصہ واہی گروہ جی کی فتح گروہ صاحب جی دی ساجی نوازی گروہ روپسا سنگ جی مہاراہ جے چڑھنا جے سندھیارے دیوان سجے نے آپ جی نے گروہ پادشاہ جی دی امرت مئی گروہ بانی دے پاڑھ کی تندہ اناند مانے آہے آہو ہون اپنیاں منبتیاں نوں سری گروہ تیک بادر صاحب جی نوے پادشاہ جے چڑھنا ویچے کاغر کریے سادھ گروہ جی سری گروہ تیک بادر صاحب جی اناند پر صاحب دی رچنا کر رہے نے بینت بینت سنگتاں دیش سانتوں پردیش سانتوں اس پاون کو اتر ترتی تے آ رہی ہیں نے گروہ صاحب جی دیاں بکششاں لہ رہی ہیں نے اتھے گڑے گڑے کاؤتک ورتحان او کثا پریم سہد سرون کریے پیار نہ رکھئے ساتھ نام سری واہے گروہ صاحب جی ساتھ نام سری واہے گروہ صاحب جی دوہرا ساتھ گروہ ردہ بچار کر ساتھ گروہ مہارا ساتھ پادشاہ جی نے اپنے ہردے بچ بچار کی تھی ہے بیگ پر کی دشدان سری ناند پر صاحب دے دوہ پاسے نجر ماری ہے پتے مسندن سہت تھے تو ساتھ گروہ جی مسندن سہتے تھے ٹھکے ہوئے ہاں چڑھ کر اچھے پان اچھے اسطان دے آسند آیا ہویا ہے جو پئی اک دشدار پھیل جت سیل چک پاسے پہاڑیاں دی تارا ہاں اچھیاں اچھیاں بائی تار دیا پہاڑیاں ہاں ہرت تروبر صندر سیل ہرے ہرے سونے سونے درختان اللہ دے ہوئے پہاڑ ہاں نینہ دیوی دا ٹلا ہے دیکھئے تو گرور تنگ نجی کا اچھے اچھے سونے پہاڑاں بچوں نینہ دیوی دا پہاڑ سب تو اچھا دے سدا ہے جہاں بات سری دیوی جی کا جی سے دیوی نینہ دیوی جی دا آستان ہے دتی دشا درگ پھیرت ہیرا دو جے پاسے ساسگ جی نیترم فیجان دے ہاں گروہ تیک بادر صاحب نے دیکھیا ہے ستتر وکیر پرواہ بڑیرا بریا ساتھ روجتہ بڑا سونہ نیلا نیلا جل پرواہ چل رہا ہے ہوتھ اناند پکھے اب رامو سری اناند پور صاحب دی تر تین ویف کے اناندی آ جاندہ ہے یہاں تے تر اناند پور نامو اس کر کے ترتی دا نام سری اناند پور صاحب ہے یہ تے اناندی اناند ہے اناند اناند سب کو کہے اناند گروہ تے جانے ہیں گروہ صاحب جی نے اناند دی اوستہ خال سے دین واسطے اس ترتی دا نام سری اناند پور صاحب رکھیا ہے جس دن تر یوسو نامو بساوئی جس دن تو مہاراج نے اے پویتر نام رکھیا ہے جس دن سابی جب آئی اس دن جلو رات پئی ہے کھان پان کر پوڑن کینا مہارا ستے پادشاہ جی نے سنگتا سمیت لنگر پرشادہ شکیا کھان پان کر سب اپنے اپنے تھاماتے آسناتے بھراج گئے گروہ تیک بادر صاحب جی وی اپنے پلنگتے بھراج گئے ہاں اس ویڑے سارے پاسے نیرا چھا گیا رات دا گہرا نیرا ہے اس ویڑے ساتھ گروہ جی مہاراج نے اپنے پلنگتے رات نو بھراجے ہوئے نے ارام کا رہے نے سکھ لے رہے نے ایک دیند نے آنا چاہیا ہے بہو درنگت بائیو بہیو جدہ وہ دیند آیا نا وہ دے کڑوں بڑی پیڑی بادبو آئی درگندی کیونکہ دیوتیاں دے دیتا دیا ساتھ سنگتی جو وکریاں وکریاں نشانیاں دسیاں ہاں دیتا دے آچارن رین سین بڑے ملین مننے جاندے ہاں سو جنا دے اندر پاپ برتی ہندی ہے مارے کرم کردے ہاں انہ دے کڑوں بڑبو آئندی ہے جڑے پرمیشر دے پیارے دیوتے ہاں انہ کڑوں پرمیشر دے نام دی سگندی آئندی ہے یہ فرق ہے جڑے پرمیشر دیاں پیاریاں روہاں ہاں پجنبند کی واریاں انہ دے کڑوں تاں خوش بو آئندی انہ دی سگندی سارے پاسے پھیل جاندی ہے تے مان مکھاں دشتاں دی درگندی پھیل دیاں بدبو پھیل دیاں سو او ایک دیند آیا رات دے سمیں او دے آون تو پہلاں بڑی بدبو آئی ہے جب بدبو اے گرو کو آئی جدا او دی ماری سڑا ہاں دا بدبو گرو تیگ بادر صاحب جی ماراج نو پہنچی ہے مکھتے بسن ٹھان سہسائی سانتھ گرو جی نے اپنے مکھتے بستر لیا ہے کریوں پے لوکن جس دش اور تے ماراج پنگے تے لمحے پہے سانا ماراج نے مو تو کپڑا لا کے چادرہ لے کے لبراجے ہوئے سانا درواجے والے پاسے دیکھیا ہے دارن بے کھریوں تس ٹھور ساتھ گرو جی دے کمرے دے بار درواجے تے بڑے پیانک لباس وارا پیانک سروپ وارا دہت کھڑا ہے مہا پیانک روپ دکھاوا اس دہت دا روپ بڑا ہی پیانک ڈراؤنا جیا ہے جے کے پکھے تراس نر پاوا جس نو بے کے بندہ ڈر جاوے پہ پیت ہو جاوے سی سمہان بے کھان کھرے کر اس دہت دے سر دے ہوتے بڑے بڑے سنگ ہن جے میں ساتھ سنگ جی چوٹے ہاں دے سنگ ہوندے نا ایتنا ہوتے سر دے ہوتے سنگ ہن لال بسال کرال بال تر دے ہوتی آنکھاں او دے نیتر لال ہن او دے کیس بھی جڑے ہن او لوگ نال پی جے ہوئے ہن لال ہن پورے رنگ دے اوٹھن کو چاٹت بڑ جی ہاں تے اٹھی ساری جیب دے نال اپنے بل چاٹ رہا ہے اپنے بلنا دے جیب پھیر دا ہے بڑی پیان کو دی شکل ہے رکت بے لوچن دارن دی ہاں اکھاں لوگ نال جویں سروور ہن دے نے سر سروند کی اکھیاں جن کی اکھاں لال نے وال بھی پورے جے ہن کھل رہے ہوئے ہن سر تے سنگ ہن کارا جیا رنگ ہے تے اپنی جیب دے نال اپنے بھل چاٹ رہا ہے شمس بال بھی لال پڑے رے داڑی دے کیس بھی لال پورے رنگ دے رونے ہن گرم ہے کرم ہے ہارڈ کنے رے داڑ دے بیچ ہڈان دی مالا پائی ہوئی ہے ہتھان دے بیچ ہڈیاں دیاں مالا دے کڑے بنا کے سمرنے جو میں پائے ہن دے لیتا پائے ہوئے ہن کارا رنگ انگ سب کیرا سارے سریر دے انگا دا رنگ کارا شاہ ہے دھول ادھر ار تم نیہیرا اور ٹیٹ بڑاگا نو بدیا ہویا ہے دے او دیاں نارا دے س دیاں ہن ہاتھن مہنر منڈ بجاو ہے ہاتھ دے بیچ مردیاں دے سیر جڑے ہن اپن کھوپنیاں او لائیاں دے او بجاندہ ہے تال بجاندہ ہے کرور درشت تے گرن ڈراو ہے اکھاں کٹ کٹ کے کرور درشتی کر کے ساتھ گرو تے بادر صحیب جنو ڈراوڑ دی کوشش کر رہا ہے اب ہم کھا ہے ترے سنگ کہا ہے اپنی کاروالی نو کہندہ ہے بادیاں کھانا ملے آپاں کھاو آنگے تربتہ ہے رکت برند جب لہاں جدم آپاں کھون پی آنگے تے راج جاو آنگے نجپور ہمارے پاس بسایو انہاں انہیں ساڑھے پینڈ جا کے اپنا پینڈ بنا لیا ساڑھی ترتی تے کب جا کر لیا آپاں انہاں چھڑنا نہیں آپاں انہاں مار کے کھا جاناں انہاں دا کھون پینا ہے تنک نہیں اور میں ڈر پائیو پر گروہ تیک بادر صاحب جی بیٹ دیکھ رہے ہیں تب وہ کہہ رہا ہے کہندہ ہے اے ساڑھے تو ڈر دے نہیں اسی دے ہیں تاں اسی دا بندے کھا جانے ہیں اسی دا بندے ہیں دا لو پینے ہیں اسی دا بندے ہیں دا ماس کھانے ہیں اے ساڑھے تو ڈریا نہیں بابا اے میں بولنے دا کیا سنے ویسے ترک ہے اس طرح او ساہ سنگل جی گسے دے نال ڈراوے دے نال اپنی کاروالی نو سنا کے گروہ تیک بادر صاحب جی ڈرانا چوندہ ہے تنکھ تریوں تیک گروہ گہب کرکا سادھ گروہ جی نے ویکھیاں بھی دے ہیں سامنے درواز جی ساہ نو تمکی دے رہے ہیں سادھ گروہ جی اٹھے تے اپنا تنس بان جڑا سینہ کوڑ پیا ہویا وہ پھڑ لیا تیکھن پیکھن سندیوں بانا تے بڑا پیانک تکھا تیر خپرا سادھ گروہ تیک بادر صاحب جی نے پتھے جو کڑیا تے کمان ویچے چاڑ لیا جب کھینچوں کر باہن تانا جدہ ہمارا انہیں اپنے ڈوڑیاں دیں اور کھچیا ہمارے بڑے جوان سندھ سری گروہ دیکھ بادر صاحب جی گروہ ہارگو بیند صاحب دے پتھر صاحب دے پتھر صاحب اپنے پتہ دی طرح ہی لمحے اچھے دے بڑے بلی صاحب شہستر تاری صاحب آج کل جڑیاں پوٹو ہاں بندیاں نوے پاسشادیاں انہیں شہستران دے بینہ پوٹو بڑھن دے پر جڑیاں دو سو ڈائی سو سال پرانیاں دیواراں دے بڑھنیاں ہنیاں پوٹو ہاں کند چتر ہاں انہاں بچ گروہ تیک بادر صاحب شہستر تاری دکھائے گئے ہیں گروہ صاحب دے شہستر آج بھی کئی تھا ہوا دے پائے ہوئے ہیں تمتان صاحب سوننے دے مٹھے باری سادگران دے کمر کسے دے تلوار بہی ہیں اسے درہ شاشا رام بیار دے پتھنے صاحب دے لگے سادگر انہوں نے ہاتھ دی سائتی برچی پہی ہوئی ہے بہت سارے شہستر سجان دے سانت تیر کمانڈ بھی مار آج نے لے کے چلے چاڑ لیا لگیوں پرتاب شکت میں مہاں جدو ہمارے سچے پاچھا نے کنا رہے کھچیا نا تے اس دینت نے جان لیا بھی یہ تے کوئی پرتابی پرشنے اے میرے تو ڈرنو آڑے نہیں ہاں نا لگیوں پرتاب شکت میں مہاں موکہ پیکس دیر تھرے ہاں انہوں نے سوچا بھی یہ تے میرے تو ڈرے نہیں میرے تو ساری دنیا ڈر دی ہے یہ تا جگہ تا نامی مکھو وال سی گھا تے مکھو دین تی ترتی سی کوئی ڈردہ مارا یہ تے ہوندہ نہیں سی کوئی یہ تے پینڈ بسانتی جرت نہیں سی کر سکتا تے گروہ صاحب گروہ تیک بادر صاحب جی بلکل پہ کاغو کو دیت نہیں ہے نہیں پہ مانتے آنو نہ کسے نو پہ دینا تے نہ کسے دا پہ مننا نرپاو جا پہ سگل پہو میٹا حجور سچے پاچھا جاتا سدھا تیر کیتا کھچ کے کناتا ہی تے مکھو دین تے کم گیا ایسی ہوئے نصر کو چھوڑ ہیں انہاں کبر آگیا بھی اے ہون ایسا نہ ہوئے کہ تے تیر چھاٹی نہ دین اجمت بلتے مرپور پور ہیں اپنی اجمت نار اپنی شکتی نار کی تے میلا کال جائی نہ پاڑ دین ترست ہوئے کر تبگ آئے ہو اس ویڑے مکھو دین در گیا پہ بید ہو گیا گروہ تیک بادر صاحب جیدہ پلنگے تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تیر کھچے ہیں نا تے انہوں پتہ لگیا بھی ہون لگیا میں نو مارا نا تے گروہ تیک بادر صاحب تو ڈرکے کہ گیا ہاں کے رو کے کین لگا کرے کو گرباک اللہ یو مہاراج سچے پاچھے نے بیٹھے ہیں بھی ڈر گیا تے مہاراج بولے گھرو ہو تجھ جان نہ دے ہیں مہاراج کہیں تے انہوں کھڑا رہو انہوں تے انہوں جان تھوڑا تے نیا سی کھلو جالا ویک ساٹھے تیر دی مہار ایک باند تے پرانہ کے ہیں ایک کو تیر نر تیرا بیڑا پنے لا جائیں گے پار کر دیں گے تے لے اڈر آبن اپر نرن کو تو لوکا نو ڈرانہ ہڑیا ہوئے ہیں تو ہورا نو ڈراندہ ہیں گریبا نو ڈراندہ ہیں سادو سنتان تنگ کردہ ہیں چن میں کرہیں ناس تو تن کو ہسی تیر میں ایک چنوے چی ناس کردیں آنگے ہیر نہ بھیرا کرہیں نہ ہیرا پھیر تو کسے سادو سنتان دے والوں مو نہیں کریں گا سہت کٹان بہت ہے اس بھیرا تیرے پروار سمیت تے نو ختم کر دیں گے سویڑے نہ ہیت کہو اپنوں پرتات نہیں دا اپنی کانی دا سبھی آیا کیوں ہے کون ہے تو کیوں ہے ساٹھے کڑکی لینے رات ٹیم تے تھاؤ ناؤ کی جت ابکھیات اپنا نامی دا سا اپنا اڈریس پتہ دا سا سن کر جورنے ہورن کرتا سادگرو جی دے بچن سن کے مکھو دیند نے ہاتھ جوڑ لے تے مہاراہ انہوں نمشکار کر کے بولیا سن مکھوئے کر پسر اچرتا اکھا جو ہنجو آگائے ڈر گیا مکھو نام جانی ہے میرا تیک گیا آکھ ایک روک کہن لگا سادگرو جی میرا نام مکھو دیند ہے ایسا پیپر ترپرنت ڈیرہ آج ایک جگہ دے تسی ڈیرہ لائے ایتھے میری میرا راج ہے آپ اپڑ دے ترکھتے میں رہن دا کیونکہ گپ دروس ہی نو سا سمجھی کئی کوٹ پہوت پریت سوکر میرے گا کئی کروڑائی ہیں جونہ نے ساری دینتا دیاں دیوتا دیاں رشنیاں دیاں چنگیاں دیاں ماریاں دیاں دینتا دیاں دینتا دیاں پوتا دیاں پریتا دیاں بیتالانیاں جنہ دیاں بڑیاں ہی جونہ نے جو میں اپنا منوکھ دیاں کی جونہ ہیں انہا دے بیچ بھی کئی کہتا گئے جو میں اپنا پجابی بنگالی بیاریاں دا فرق ہے امریکن کنیٹنا دا فرق ہے انہا دے بیچ بھی کئی تنہ دیاں دیاں سنانے وہ کہنا میں دیندان دے ماراج ایسا ترکھتے میرا واسا ہے چرمکار کو باش ہمارو دے بڑے چران دا ایتھے بسیبہ ہے بہت سمیات ہو سدیاں تو رہ رہے ہیں کیونکہ یہ جڑیاں روہ ہندیاں نے انہا دا سما جادہ ہندہ جنہ جنہ نوں کوئی ماں نہیں مل دی ماڑی برو واری ماں ہووے گی اے پوت پرے جنبنگے چنگے کوئی دیو تی برتی واری ہوگی گو دے کولج دیو تے جنبنگے سمانے برتی واری ماں دے کور ساڑے بر گئے پاپی ہے دے پرنی کدھی گردوارے جلے گے کدھی سینے میں جلے گے کدھی نام جپن لگ پہ کدھی نندہ چوڑی کرن لگ پہ ساڑے بر کے جم پہنگے یہ سب اتنا ہی ہے سنسار سو مہاراج میں اتھے بڑے چردہ رہن دا ہاں نج کٹام بجت رہت سکھارو اپنے پروار سمیت سکھی رہن دا چھین لین تمکین بسیرا تو تسی میرا دیلہ کھولے آکھ اے جلی ترتی ہے گروہ جی میرے نانتے ہیں تو تسی میرا بسیرا اتنا اٹھان لگی ہو تو اپنا ڈیرہ لالیا ہے چہو بسابن نگر بڑیرا تسی میری ترتی تے نگر بسان لگے ہو رہیو نجائے سمیت تمہارے میں نے تو اڈے کول رہنا اوکھا ہے تو اڈے کول نہیں میں رہ سکتا گروہ جی کرو کیرتن اوچ اچارے تسی سویرے سویرے اٹھ کے تین مجھے کیرتن کرنے لگ جانتے آسا دیوار پڑھ دے گربانی پڑھ دے کیرتن کر دے پڑھے سکھ اوچھے گربانی ٹوہاڈے سکھ بھی اچھی اچھی بانی پڑھ دے کوئی اتھے بہر کے پڑھ دا کوئی اتھے بہر کے پڑھ دا کوئی اوز رکھ سکھلے بیٹھا ہندہ وہ پاسے پتھر دے بھا کے نام جاپرے آندہ سویرے سویرے تُردے فردہ بھی سکھ بانی پڑھی جانتے ہماری کل کو اے دکھ دانی کہ جلی تسی بانی پڑھ دیو نا اے ساڑ دی دینتان دی کل نو دکھ دن دی ہے ساہ سنگ جلے کو اود پرید جن بیتار نے نا اتھے نہیں آسکتے جتھے گربانی دا پاٹھ ہون دا کھوسات نا آنسری باری اتھے ساچ کھانٹ دا پیرا ہون دا دیوتیاں دا پیرا ہون دا دینتان دا اتھے پرتارہ نہیں چل دا سا اسے کو بانی پڑھ دے تو اڈے سانو بڑی تکلیف ہون دی ہے رچہ سگل دیش کی ہوئی یہ سارا دیش ساڑی خوراک ہے اسی اس دیش دییاں جنیاں سنگتانے لوک نے انہوں نے اسی تنگ کر لینے ہیں کسی دی مجد مار کے کھالی کسی گاہ مار کے کھالی کسی دی بچہ مارتا اسی دیتاں دی کم کرتے ہیں کھون خراپا کرتے ہیں تے یہ تو اڈے سکھ بانی پڑھ دے نے انہوں نے اسی مار نہیں سکتے ہیں انہوں نے ساڑا جور نہیں چل دا کچھو نہ پچھن دے ہم جوئی پڑی بانی ساں نو کچھ خان نہیں دندی کسی سارے لکھے دی رکھیا کر رہے ہیں گرو جی جتھے جتھے سکھ تو آٹے بانی پڑھ دے کوئی سکھونی ساڑا پڑھ کری جاندہ ہے تردہ تردہ کوئی جگتی ساہ بھی پڑی جاندہ ہے کوئی بھور گرو بانی پڑھ دا ہے کوئی سویرے اٹھ کر کر رہے ہوں دا کوئی نام جا پڑھ رہے ہوں دا ہر ویڑے تو آٹے سکھان دے مو دے بانی دا نام دا پرواہ چل دا ہے تیسے دش میں ہاں ڈر کرنہ برہے تے او در سجدر اسے کو بانی پڑھ دے ہوں دے نے کیرتن کر رہے ہوں دے نے ساڑی پروار وارے جڑے دیندنے میرے بچے نے میریاں نوہ نے میرے پوتر پوترے نے اوہ ساڑی فیملی ادھر جا نہیں سکتی اپربان کتنے گر بساب ہو میرے بانی کرو آپ اتھو چلے جا اے جگہ میری ہے تسی اپنا پینٹ کے دے اور بسالو تسی کوئی اور جگہ خرید لو اے جگہ میری ہے اے تھے تسی اپنا دعویٰ نہ رکھو گرو جی ہمرو باسا اہاں بچاب ہو اے ساڑی بستی ہے ساڑی پوتانی پریتانی نگری ہے یہ تھے ماریاں روہ رہن دی ہیں دیند رہن دے تے مہاراج تسی اپنا کوئی بھوٹ کانا لگ لو سانو پریشان نہ کرو برک ساتھ سا دیندے موہی اے گرو جی میں نوہ اس جگہ دے مکھو دیند مکھو وارج رہن دے ہیں سات سو سال ہو گئے سات سو سدیاں سات سدیاں دے ویچر سات سو سالہ دے ویچر میں اے تھے اپنا ڈیرہ لائے ہوئے ہیں رہ رہے ہیں میری فیملی میرے بچے پوت پوتے پروار ساڑا پوت پریت جن بیتار اے تھے سب رہن دے ہیں بہوک جارن پریبت ہو ہی اور اے تھے مہاراج جی میرا ہی سارا راج ہے میرا ہی پرباند ہے تسی اے تھے اپنے گڑیاں بجار شہر وسان لگ پہ ہو سروبر بوڑیاں بنان لگ پہ ہو اے تھے لنگر لہاتے آگے تسی کیرتن کر دے ہو بانی پڑ دے ہو گیر کہلور دون اے ساری اے گرو جی جڑے کہلور راجے دی دون ہے دون انہوں کہنے اوپروں پہاڑ آوے تھلے مدانی لاکہ شروع ہو جے تھلےوں پہاڑ پہدل جاؤ تے اوپر پہاڑ دی چڑھائی شروع انہوں دون گہن دے ترائی بھی گہن دے تو اے جڑی کہلور دی ترائی ہے دون ہے بچروں سب تھل کروں پہاڑی اے دون تھا مطلب دو ترائی ترتی پہاڑی تے میدانی دون ہوگی سو اے تھے میرا راج ہے میں اے تھے پھرتاں کئی میلن جاتر جانے ہیں کئی میلن جاتر پھرتے ہیں تے ماہ راج راج کے ماہ سکھائی دا ہے تے اپنا پیٹ پاڑی دا بچے پاڑی دے ہاں نا پہی چند جب کے تم آئے تے جدوں تے تس ہی آئے گرو جی اس دن دی میں نو چنتا ہوگئی بھی اسی اے تھے کیمے رما گے جدوں تو اڑے سیکھ بانی پڑھن اڑے آگے نے انہاں بانی پڑھن مارے نو اسی مار نہیں سکتے چھتے رہن لاکے دکھ پائے یہ تھے ماہ راج اسی پکھے رہن لگ پے ساڑی خوراک سانو نہیں مل دی ہون اس کارن تے آئے ہو تیر اس گھر کے گرو دیو جی اسی تو اڑے کوڑ آئے ہاں تم نے ہتر سے رہو تر تیر یہ مارا ستے پاچھا جی تسی ساتھوں ڈر دے بھی نہیں میں تا تا انہوں ڈران آیا سی بھی تسی ہی اتھوں ڈر کے چلے جاؤں گے پر تسی ہی اُلٹا میرے والی تیر صدہ کر لیا تو اڑا ہنسلہ بہت زیادہ ہے دیکھ بان مارت من جانے میں نے لگا بھی تسی میں نے تیر مار کے مار دے ہوگے تا میں ہاتھ جوڑے ہن کرامات جتگرو مہانے ان میں نے پتہ لگیا بھی تسی کوئی کرامات شکتیاں دے مالک ہو تو اڑے گھوڑ کوئی ربی پاور ہے اس پرماتمہ باہی گروہ نے تو انہوں کوئی طاقت دیتی ہوئی ہے جے امہ ہوت نہ دے تو مار جے میں ہاتھ نہ جوڑ دا تسی تیر چھڑ دینا سی تسی دے مار دینا سی میں نوں گروہ جی کرت نگر کے نرن اجار تے مارا جے تسی تسی نہ ہندے تو اڑی تھا انہوں کوئی ہو رہے ہمیں راجہ مار آجہ کوئی ہندہ میں سنے بندیاں دے سارے مار دینے سے تو اڑے تھے میرا جور نہیں چلیا کیونکہ تو اڑے چہرے تو میں نوں پتہ لگ رہے ہیں ابھی تو اڑے کو ربی پاور ہے اکالی شکتی ہے اتھ سمرتھ جتھ جب ہے پچھانے آپ جن جدوں انہی پاور دے سید بیکھیا ہے تاج گنتی سب بنتی ٹھانے سب تراندیاں گنتیاں منتیاں شاڑکے میں ہاتھ جوڑ دے تو اڑے اگے اس کا ہے گھرو کام پتن کرتا اس طرح کہندہ ہویا مکھو دیند ساتھ گروہ سیف جی دے سامنے ایدہ ایدہ کم بھی جانگا دروازے جو کھڑا اندر تا نہیں وڑ سکیا ابو ایدہ کھڑا بار ہوئی نارے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اپنی ساری بیتھیں سنائیوں نے کہ ماراج میں اتھوں دا مالک ہاں ایتھے میرا سات صدیانہ راج ہے ایتھے میں کسے انہوں رینڈ نہیں دندہ میرے جڑی فیملی ہے میرا جڑا پروار ہے پوتھ پریتھ جن بیتار بڑے چھوٹے پتر پوتھرے سا بیتھے رہن دے ہاں ساری پوتھاں نی درتی ہے پریتھاں نی درتی ہے دینٹھاں نی درتی ہے گروہ جی سارج سرمے کی سمسرتہ ایمار آج ایڑے کالے کالے پہاڑ سرمے بھر گے ہاں منوشیہ مگن دانت نکارے یہ نا بچ میں رہن دا ہاں سو ساتھ سنگر جی مکھو دین سی نا کبھی جی کہیں دے ہاں بھی سرمے پہاڑ بر گئی سی گا کالا سرف دانت چٹے دیستے سی باقی دا لنگو دا کالا شاہ سی سیڈ جسرمے کی سمسرتہ کہیں دے ہاں سرمے دے پہاڑ بر گا کھڑا سی گا سنگر ستگر تیغ بہادر کھڑا سنگر ستگر تیغ بہادر کریہ نہیں بن دے پھر چڑکاوی دینیاں پہن دی ہیں ہاں سی اتھے خال سا سجنہ ہے اتھے سدائی جوڑ میں لے لگنے ساتھ سنگر دی آج دیکھو علام اللہ شروع ہو چکا ہے کیرتپور صاحب تے کل پر سونادپور صاحب ہی ہوئی جانا تے مہارا جی کرپان سارے بشبتوں گرو کے سیکھ سنگتوں گرو کے پیارے اولے ملے تے ہوندے پہمیں ہوتھے کئی راجلیتیاں اور یہاں کہہ دے جی کرونے دی ریپورٹ لے گیا ہو تو خال سا جی گرو کی ترتیتے تھے پچھلے سال جہاں دو کرونا شروع ہویا سی کسے انہوں کرونا نہیں ہویا ساری دنیا جہاں حکار مچی نادپور صاحب میرے لے تو جنیاں سنگتاں گئی ہیں کسے دا بھی پوزیٹیو نہیں آیا یہ کہ سنگھ پاہمیں 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 پلدیو سنگھ چارہ باروں گیا سی وہ چڑھائی کر گیا تے اودے کر کے لوکانوں بڑا پریشان کیتا بھی اتھے گیا سی نادپور صاحب اور نادپور صاحب تو کسے انہوں کرونا نہیں ہویا ہو دے تو یہ گرو دی پرتاک کلا برتی اتھے نادپور صاحب تے ایت کی بھی مہاراہ دی کرپا ہی رہنی ہے گرو کی ترتی دے تا بڑے بڑے دیو دیند پوتھ پریت بیتار گرو نے پچھا آتے کرونا ہی کرے گا اکھو ساتنا ہمسری واہے گا سو ساتھ سنگھے جی مہاراہ سچے پادشاہ کہیں دے اتھے ساڑھی کو لبسے گی ہوئے ہے راج پرتاپ ہمارا اتھے ساڑھے پتر پترے ہونگے ساڑھے پتر ساڑھے ساڑھے سہب جادے ہونگے اتھے خارسہ پنٹھ ہوئے گا اتھے نشان ہونگے نگارے ہونگے گرو کییں فوجہ ہونگی ہیں ایک گرو سچے پادشاہ گرو تیک بادر صاحب ناندھ پر صاحب ہی ترتیرہ بچن مال ہے دے واری ہونگے جو بچن مو تو نکل جاندے نانگ داس مختے جو بولا ہے یہاں وہاں ساچے ہوگا ہے ساتھ گرو کہیں دے بڑیاں رونکاں لگنیاں ساڑھا بڑا پرتاپ ہوئے گا آب ہے سنگت بار نہ پارا کہتے ہیں نیا سنگت آیا کرنگیاں کروڑاں دے صاحب نانگ گنتی نہیں ہونا ناندھ پر صاحب ہونگے ملے دے ساہ سنگت جی ہونگتوں لائے گے ننگر تاک کوئی تھاں رہن دی جتے ساہ سنگت دی کوئی سنگت نہ ہوگئے تھاں 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 لنگر چال رہے ہیں دے ہے تے کیتے گرو کی بانی دے کیرتن کتے خانٹ پار صاحب کتے کسی طرح دا پرباند کسی طرح دا کتے ٹاڈی کتے راگی کتے نیاں گسنگاں دے دال سب تھاں ہاں تے راؤنکاں ہی راؤنکاں دی ہیں وہ مارے کہیں دے ایتھ رہنہ کو جوڑ میلے لگنے ہیں کوئی پارا وار ہی نہیں رہنا ہوئے ہیں راج پرتاب ہمارا ایتھ ساڑا راج ہووے گا ساڑا راج پرتاب ہووے گا گرو تیک بادر صاحب جی پہو ایک بار تا داس رہے بار دے رہے نہیں تر تین انہیں پر صاحب دین پہلا گرو آرگومن صاحب بھی بچن کر گئے ساں جدو مارا جے تھے شکار کھیڈن آئے کیرت پر صاحب تو ایتھاں دیکھیا نگا ماری بابا بھی دی چند کہیں دے مارا کی دیکھ دے ہو ساڑ گرو کہیں دے ایتھے بڑا وزی آناند نگر وسے گا آناند پرو ایتھے بڑی خوشی ہووے گی ایتھے ساڑے خار سے دی رائطہ نہیں ہووے گی سنگھا دا پرتاب ہووے گا دسمہ جامہ ایتھے تارن کران گے یہ سارے بچن مارا جی نے جو پہلا کیتے ہو ایسی گرو تیک بادر صاحب انہ برا انہوں پھر در آ رہے لے آن دی آو ہے سنگت وار ن پارا کہیں دے بھیان تو بھیان تو سنگتا ہونگیاں پارا وار کوئی نہیں ہووے گا تم سمکیں کہ میں ہوئے رہائش مارا سچے پادشاہ کہیں دے تیرے بڑ کے دیتان دی ایتھے رہش کی میں ہو سکتی ہے یہ دیوتے ہیں دی سنطہ مہا پرشان سور بیر بہادران جو دیاں پگتان دی دنگری ہے ایتھے رہش رہش ہونی ہیں ایتھے پوتاں پر ایتھاں دا کی کام ہے اب چل جاہو مانم آئیس ساتھ گروہ کہیں دے ساتھا بچن مانلا تی ایتھتی چھاڑ جاہو ایتھوں تیرہ ساتھ سو سار دو رہ لے بہت ہے ہون ہور اپنا ٹکانہ بنا جا کے اپر ملیچن کے اندیچ مارک ہیں دے نا ملیشن دے ترکان دے بڑے راجنے مغلان دے بڑیاں نا دیا راجتاں نہیں آنے بڑے شہر نہیں آنے ایتھے چلا جاہو تہباس کار گجران بسیش ایتھے کوئی کار کوئی دبل ہے اپنا نگر اتھے اپنا گجران کار لے ایہاں جنگ پڑ پر ہے پواڑے مارک ہیں دے ایتھے دے بڑے بڑے جنگ ہوڑے ہیں ایتھے دے بڑیاں توپاں چلنیاں بڑے تیر چلنیاں بڑے پواڑے ہوڑے ہیں ایتھے ایتھے کلے بھی بڑھنے ہیں ایتھے خال سے دال بھی ہونا ہے ایتھے بڑے بڑے کمسان دے جدھ ہونے نے داد جھوٹے ہیں کار آدھگ اکھاڑے مارک ہیں دے ایتھے بڑے بڑے اکھاڑے ہونے نے بڑے بڑے جنگ ہونے نے توجھ کوپن ہے کمن اس کالا اے مکھو تینو ہونے جگہ چھاٹ کے چلی جانا چاہید ہے ایتھے تینو ریندہ ہون کوئی حق نہیں کوئی ادھکار نہیں ہے ساڑا حکم ہے ہونے چلا جائے تو ناد سنکڑ کو لہے سن مکھو تب جورت ہاتھ ساتھ گرو جی دے بچن سن کے مکھو دیں تنے ہاتھ جوڑ لے کرنا کرو کشک گرنات کہنے لگا سچے پادشاہ کو ترس کرو میرے تے انہ دے نہ جلم کرو میرے تو بیکار نہ کرو میروں نام کہیں ار سنے ماراج اے جگہ تے نا میرا نام بول دا اس جگہ نو مکھو کہیں دے ساتھ سنگڑی پرانے گرانتھاں بیچے ناندھپور صاحب دا نام مکھو باری کہیں اپنے میرے سکھاں دے گرانتھ لکھے ہوئے اوڑے بیچ بیر ناندھپور صاحب باچ پر چلتا ہویا ہے اوڑوں آج تو ٹائک سو سال پہلا مکھو باری کہیں دے سی ہڑے ہڑے ناندھپور صاحب سکھاں دا جو جب خال سے دا راج ہندہ گیا بول بالا ہندہ گیا اے دا نام بدلیا پر پرانے ریکارڈ جڑے نے پرانے جڑیاں لکھتانے راجیاں مہاراجیاں دیاں ترکانیاں وہ دے مکھو واڑا ہے علاقہ بھی اس جگہ نو مکھو واڑی کہیں دے سو مکھو دیند کہیں دے میرے ناں تے ترتی بول دی ہے گرو جی بیدتوں جگت چاہے اسمناں مہاراج میں اتھے رہنا میری ترتی ہے تے میرا بھی کوئی ٹکانا ہو بے میری بھی کوئی مانتا ہو بے اور میں جم میرو ہوئے ناماں مہاراج جمیں میرا ناں ہو بے کر بے اچھت تتھا سکھتاماں اس طرح لی کرپا کرو ساتھ گرو جی امکہ بنتی کین محالی مکھو دیند نے بڑیاں بینتیاں منتاں ترلے کی تے سنکار ساتھ گرو کرنا تھانے مکھو دیندی بنتی سنکے مہاراج دیا دے کاروچ آئے جتک پوپ جت منج بہاری ساتھ گرو کہیں دے دیکھو بھئی تیرا ناں روے گا آکھو سری واہ گرو آکھو ساتھ ناں سری واہ گرو تیرا بھی ناں رہے گا کیوں میں رہے گا مہارے کہیں دے جڑے اے پہاڑیے نے اور جڑے اے تھوں دے راجے نے پہاڑ دے اور ہندو جے دیش مجاری اور جڑے اس لاکے دے ہندو نے ہمرے سکھ سے وک جے نہ ہی اور جڑے ساڑے سکھ نہیں جڑے سانو نہیں من دے اور کسے پیر نو کسے دیوی نو کسے دیو تے نو کوئی پہروں نو کوئی ہنو مان نو من دے ہن اپر پانتھ کے گم نہ ماہی جڑے ہور پانتھ بے چاہدے خال سے پانتھ تو باہر جڑے لوگ ہاں ناں سو سب توہے نام پر کہہ وہ اس جگہ نو مکھو واری کہنے کے اجے تاکسا سانگے دیو پہاڑیاں نو پچھو وہ کہنے کے مکھو وار اپنا کہنے ناند پر صاحب سادگرو کہنے جڑے ہور لوگ کی ہونگے نا چراسی آڑے وہ انہوں مکھو وار کہنے کے پر ساڑا خال سے انہوں سری اناند پر صاحب کہے گا مکھو وار اناند پر لہاں دیکھے ہی پھر کٹھا کہا کرنے کے مکھو وار اناند پر مکھو وار جرور کہنے کے پہاڑیاں دے ویچہ جے بھی تسیہیں اپر چلے یو بلاس پر والا نداؤن والا تا انہوں پندہ ویچہ انہوں ناند پر صاحب کلا نہیں کہندے ناڑ مکھو وار ناند پر کہندے مارے کہندے ساڑے سینگتہ نہیں کہنگے ساڑے سینگتہ ناند پر صاحب کہنگے سری ناند پر صاحب صدقار ناں لہنگے پر جڑے کچھے پلے نے وہ مکھو وار ناند پر کہنگے جہاں اٹھا اللہ ماکھوار کہنگے ساتھ سکے جی ایدھا ہے ساتھ گروہ جی پویکھ دی گال پہل نہیں داس رہے ہاں جی ایم سنگیا اس پرکی ہوئے اس طرح بھی تیرے لانتے ماکھوار ناندھ پرک بجیا کرے گا نر نار پاک ہے سب کوئے جیڑے خالصہ پانتھ تو باہر ہونگے اور ترما وارے اور پانتھا وارے وہ ماکھوار کہنگے جیڑا خالصہ ہے وہ ناندھ پرک صاحب گئے گا کچھا کچھا میرے بار کا ناندھ پور کہنے دا پارو ایک سنگھ کہنے دے بھی انہانگ سنگھ بیٹھا کہنے دے باسدے ویچھے تے انہیں ٹرین کنیکٹر نے گیا بھی ٹکٹ کتھوں دی لینی ہے کہنے دے ناندھ پور دی پچھوں ماری چانٹ باٹکے کہنے دے ناندھ پور صاحب نی آکھے جاندہ وہ کہنے دے انہیں دے ٹکٹ لے لی اگلا ہور بیٹھا سی انہوں پوچھے کہنے دے ناندھ پور صاحب ہوں گیا کہنے دے ناندھ پور صاحب ہوں گیا وہ کہنے دے تے شرک صاحب کیا کہنے دے تے جانے پچھے ٹکٹ وہ کہنے دے پیسے میں دیں باپا جائے پور کتھے جانے کہنے دے آکھے ہیں کہ ناندھ پور صاحب صدقار نال یہاں ڹ крупانا دے پہاڑی وہ مکھو وار جب مکھو وار ناندھ پور انہاں کہہ دیں دیں مہارے کہیں دیں تیرا ناں تھوڑا جا عام لوگ کانچ رہے گا خالصہ سریعنات پر صاحب ہی کہے گا ہاں جی تیرا ناں بھی رہے گا دنیا تے بس ہے نگر اس تھل ابی رام پر اے جگہ ہون ساٹھی ہے اے تھے ساڑا نگر بڑا سندر سریعنات پر صاحب بسے گا سنت باک کو جم گر پاکیوں کہیں دیں جہاں ساتھ گرو جی نے اے بچن کہے دیں مانکھو دینٹ نے سنے حرکت ہوئے مانکھو نہ مانکھو کہیں دیں خوش ہو گیا کہیں دیں میرا ناں تھا رہے گا میری تلتی ہے ساتھ سو سال میں ایتھے رہے ہیں میرا پروار رہے ہیں کوئی نہ کوئی دیں مینا یاد کرنے کہ لوگ انہاں کو نو مان ہویا گرو ساہو دیں بچن سنکے بھوڑ جن لگیوں دیش اب کان پھر کہیں لگا گرو جی ہون میں نو تسے ایتھوں کٹن لگے ہو اے دے دسوں میں ان جاں ہاں کٹھے کیونکہ میرا پروار بڑا ہے پوہوت پریت جن بیتار میریان نو آنے میرے پتریں میرے پوتے نے پڑھوٹے نے بڑا بٹا میرا ٹبر ٹیر ہے پوتا بریتا تھا اے مہاراج کٹھے رہے گا اینا وحیر لے گے میں ان کٹھے جاں ہاں یہ جگہ چھٹ کے بسوں جائے کر کے نجپاؤنا کتھے جاں گے اپنا کار بڑا ہاں آپ بتا وہ سو اس تھانا آپ جی کرپا کرو او جگہ دسو کربندن پدھان سپیانا جتھے میں جاں جتھے جاں گے میں رما ساتھ گرو جی آپ او جگہ دسو تب ست گرہ تتاہی بچارا مہاراج نے او دی بینتی سنیتے تھیان دیتا بھی یہ وچارہ صحیح کہہ رہا پھر ایتھوں تا میں چلے ہاں ہمارا گیر کتھے جاں جے کوئی جگہ دے آنگے تو آئی جائے گا تو مہاراج او دیلی بچار کر دے ہاں لکھیوں پوکت جو ہوئے سارا کاؤن بڑا سما فیوچر جو کی ہونا ہے او ساری وارتہ پوک وارتہ بچار لئی گرو تیک بہ حدر صاحب سجے پادشاہ جی مہاراج نے کہیوں پاک مکھو سنگ پھیر ساتھ گرو جی مکھو دیں تنو یوں کہن لگے بس یو چہے جے کال بڑیر مہارا ہی کہن دے جے تو اور سما لما سما رہنا چاؤں دا ہے بین چنتا چت سویت کٹمب بین چنتا دے رہنا چاؤں نا پروار دے سمیت برد جیو کا تار علم تینو روجی بھی میڑی جائے گی کھان پین دا بھی تینو بندوبست ہوئے گا تینو رہن باس تینو بڑے سونے باغ میڑنگے دیش باونی ترکن کے ری جیڑی باونی ہیں ترکانی جیڑے چھا سا سنگجی ببنجا پرگنے ایتھے کاؤنٹی کہنے ہیں نا اپنا پجاب جا جی کال جلہ کہنے ہیں پہلا پرگنے ہوں دے سی گے ڈسٹک کہلو کاؤنٹی کہلو جا جلہ کہلو ایتاں دا انہوں کہنے دے سی پرگنہ ببنجا پرگنے پہندے سی ببنجا جلے کہلو سوبہ سرحاند او دا بڑا کے اندر سی گا سوبہ سرحاند دی ترتی تے چلا جا بھئی توں بسہ پوری سرند بڑے رے بڑی بڑی نگری ہے بڑا بڑا شہر کہنے دے بھی میلنہ جو پھیلیا ایسی شہر ہے سرحاند ساتھ گروہ تیک با حدر صاحب مکھو دین تنو کہنے دے تو اتھے چلا جا سرحاند تہا جائے سکھ ساتھ بسی جہے او تھے سکھ نار رینہ کار گنگرامن مہ جی واپ جے کی جہے اوڑے دوڑے دور علاقہ پندہ دے پند پہنے او تھے لوگ موجان لے تو جا کے سکھے ہرے کھیت ہے جے او او تھے جڑے ہرے جا سکھے کھیت ہاں سب کی لے ہو پاچھ کرتے او آچھو دیش کرہ گجرانا دیش بڑا سونا بس دا ہے اچھا ہوت گجارہ کردہ ہے سنو تو رہ تکین بکھانا پیرے پلے لی داسریں او تھے جلا جا اپنا ٹبر ٹیر لائے کے دین تاندہ ٹبر پوتاں پر اتاندہ سرحاند دے لائے جے پرس میں باس ہوئے تہ تیرا پہنا تیرا باسہ ہوئے گا ہوتھے کتک کال بھی تہ لے ہو تھیرا تے کچھ تی چاڑی سال بعد تے آوے ہیں پہ جات تہارے تیری جات دے ہور پہ جانگے ہور بھی پوت پرے تو تے چاڑی سال پجا سال بعد ہور آ جانگے بس ہے بٹھنڈے کے جم جارے جیڑے بٹھنڈے دے گرے جرین دے نے مکھا دیں تو اے مکھوں سی نند پرسا بڑا جیڑا بٹھنڈے دے گرہندہ سے وہ مکھا سی گا وہ دے گھڑ بھی بڑی ادھا دی پوتا پر رہتا دی فاؤل سی گی دس میں پاس آ جادوں جا کے چوٹا چٹکا آیا نا کلے دے بچے بٹھنڈے دے وہ چوٹے دے روپ جرین دا سی لانکہ چوٹا سار جیڑا ستھان بھی بنے آیا گروہ صاحب جیدہ ہوتھے بٹھنڈے کو جا ہوتے ہوتے لانکہ پھنڈا جیتے آسا رہا پہ ہے سورج پرکاچوی آویں کتھا گے وہ تھے ساتھ گروہ دس میں پاس آ جادوں گئے تھے بٹھنڈے آڑا بینتی کیتی مارا ہے چوٹا بہت مار کھنڈ وہ دے اندر کوئی پتہ نہیں کی پوٹ پرہت آ جاندہ ہاتھیاں اوپ جا آ جاندہ بہت نقصان کرتا ہے وہ مارے کابون ہی ہوندہ ساتھ گروہ کہنے جاو پاہی ملی آگر سنگ جی انہوں لے گیا ہو پانچ سنگ گئے لگے ہی وہ پینڈہ ڈیڑھ کمیل تھے اتھا گئے تھے وہ چھپڑ جے بڑے آسی گیا سنگہ نے جا گیا کہ پینڈہ نے چھوٹا کے تھے مار کھنڈ چھوٹا انہوں نے سمجھے ہمیں جا کریں یہ سنگہ نے اوپ جائے گا وہ کہیں دے بابا جی وہ آپ پڑھنے والے کوٹھے ہیں چڑھ کے بھی انہوں نے پجھنا ہے مارنا ہے اپنا ساتھ لگ جے گئے تھے پاہی ملی آگر سنگ جا گے کہیں دے اپنا ساتھ گروہ ساتھ ساتھ کر گیا پادشاہ کے لے جائے وہ این میمنا جا بنگے کے تورپیا جہدہ چھوٹا آگیا مارے دس میں پادشاہ سامنے مارے کہیں دے انہیں نمشکار سر چکا ہے اندر وہ روح سی نا مکھے دی مارے کہیں دے بھائی ایک کو وار چٹکنہ کے سنگے کڑا سنگے ملی آگر سنگ اپنے گاترے جو تیک دیتی ساتھ گروہ کہیں دے وار کھا رہا ایک کو وار کیتا سر لا تھا او دے بچوں آتما نکلی انہیں کہا مہاراج میں دے بڑے چلان دا اتھے رہن گروہ عمر داستی نے گوہند وارتوں پہ انسانوں پہ جایا سی نا پوتا پریتانوں او دوں دا میں اتھے رہنہ میری پر فیملی ساری مارے کہیں دے ہون چلا جا اتھوں سراندھ چلا جا گے تیرا اتھے پائی بیٹھا ہے مکھو ہون میرا خال سا آوے گا چڑھ کے سراندھنو اجا آڑنا تباہ کر دے نے اتھے پوتاں دی نگری بنا دے نی کہیں دے ترکان دی مغلان دی ریاستان ختم کر دے نی جاڑی پٹ کے رکھ دے نی اٹھنا اٹھ پٹ کا دے نی سراندھنو اے بچوں ساتھ کرانے کیتے سو مارے گروہ تیک بادر صاحب کہیں دے بٹھنڈے یاڑے دینتنو بھی تیرے گڑت پہ دیانگے سراندھ چلا جا ایک آکھ جس کے بلوانتا سو سمت کو باس کرانتا سو سال ہوگا گروہ عمر داس جی دے اکمناڑوں اتھے رہ رہا ہے دس میں جام میں جون مسی کٹ دے آنگے اتھوں بٹھنڈے دے کلے بچوں کراہ پٹھاونا سو تج پاسی وہ کانا دینت مکھا دینت بھی تیرے گڑ پہ دیانگے سراندھ دے لکے جا بٹ کٹاں بکو لے کر آب ہے وہ بڑی پوٹاں بریتنا دینتاں دی فوج لے گے آوے گا سارے کٹھے ہوگے پھر بیچ سراندھ بس آ سوکھ پا بہا ہے سراندھ پیچے بس آ جے سوکھناڑ جس کے سنگ میل کر رہو مارہ کہیں دے ادھنا ملاب رکھیں ادھا پائی چالا بنا بڑھ جے گا تیرا سب کے ساتھ بس آ سوکھ لے ہو سوکھناڑ ریا جی ہوتھے اے مکرپال جب تھان بتایا ہو کہتاں جے تو مارکھو دیندھ نوں سری ناندھ پر صاحب دی ترتی تو تورن لگے تے سراندھ دا لاکہ داستہ اتھے چلا جا بندن اٹھان ریل دے ہر کھائے ہو مارکھو دیندھ مطھا ٹے کے بڑا خوش ہوگے اپنا پروار لے کے سراندھ آ گیا بسے ہو پلے نج جیبا کرے اے تھے آگے سراندھ دے لاکہ جلین لگ پیا دے اپنا گجارہ کرن لگا کھیت نکیشہ سب کی حرے لوگ کہاں دے کھیت کھا جاندہ سی اجاڑا کردن دا سی باڑ بٹو رہ کاہ مناو ہے کہاں دے جو چاہوں دا سی وہ کر لیندہ سی آنہ ترہ کے پیسے بکاو ہے کہاں دے کوئی آگے رکھے وہ دار اجاڑا کردن دا سی گہ دا پیسے آٹھا خراب کردن دا سی کسے دی کانک اے سراندھ دے پھر لوگا انہو تنگ کرن لگ پیا ہو کیونکہ سراندھ اجاڑنی سی نا سراندھ اے کہر برت ناسی سراندھ دا ناسی شیراندھ شیر دی کفا جڑا ساہ سنگ جی بھی میل دے پیٹ پھیلے آیا شہر سی گا آج مٹھیک جنہ رہ گیا ہو بابا جورا بار سنگ بابا فتح سنگ جی دی شہادت نے جڑا پوٹ کے راکھ دیتی ہیں مغل راج دیاں سوبہ ہی جاڑ دیتا سارا سو مارا اتکر تیک باہدر صاحب جی پہلہ ہی پہو ایک بارتا سمجھ کے پوٹا پریتا دیتا دیتا دی فوج اتھے پیج دیتی ہے سادگر ہر پرمیشر نام سادگرو دا پرمیشر دا واہ گرو دا جتھے نام جپیا جاوے کرہن پریت کرہن سب تام اتھے نہیں رہن دے اے پود پریت پر سراندھ دے لاکے میں جب پاپ جیادا سی اس کر کے اتھے ڈیرہ لالے آ جنتے بہر کی کر میں ہوئے کہن دے جنا دے کاروے چھے نام جپے اتھے نہیں تاں کر دے باقیان ٹکڑنی دن دے شے اناج کی کٹ ہے سوئے کہن دے وہ تھے سا سنگ جی اناج دیا چیجاں کٹ کے لے جاندہ سی کہوں چتھائی کہوں تہائی کہتھے اناج دا چوتھا عیسہ چکلے جاندہ سی کہتھے تیائی تیجا عیسہ چکلے جاندہ سی کہتھے ارد لیت سو کھائی کہتھے دا ادھائی کھا جاندہ سی کھڑے کھڑے کھیت کھا جاندہ سی اجوان لگ جو ہر برنا مو کہتھے دا چوتھا عیسہ چکلے جاندہ سی رام رام کہتھے دا چوتھا عیسہ چکلے جاندہ سی پرماعتما نو اللہ داڑا نو یاد کھا او دی تھاڑی دے ویچ نہیں سی اکھو ساتنا ہم سری وار اس کار کے جدو ہمیں لنگر بنانا بانی پڑھ دیاں بناو آٹا گن دیاں وائی گروہ وائی گروہ کرو پرشادہ اللہ دیاں وائی گروہ وائی گروہ کرو تھاڑی جا گیا پوجن پرماعتما نو یاد کر نہیں پائے گا تے جدو تو سی بینا بھائی گروہ کھاؤ گے تے پھر او جڑے پہ پودھ پرے دنے وہ حصہ کھچ کے لے جاندے وہ پوری نرڈی شریر نو نہیں مل دی سو ایدہ لوکانیاں وہ فسنا وچوں لوکانے کھجانیاں وچوں ایدہ آنا جوڑا لیندہ سی سمرہ نا پرمی شایت ستا مو ایدہ کوئی سمرن کر دا وہ دے کار نہیں سی بڑھ دا ایم ماکھو جب گروہ نکارا ایدہ ماکھو نو گروہ جی نے کٹ دیتا سبت جتھا سبت پہیس پارا سو کھنا راب رات نا پر ستے ساتھ گروہ سویر ہوئی ہے سوچ سنان کین پرب بیاسے سوچ سنان کر کے دیوان لاکے آساری وار سنی ہے بھرکی کار پر آب اہتا سے گروہ کی نگری سری نا پر صاحب دیاں سی واہاں چل رہی ہیں نیک اتھا ساری اکے سرون کرنگے سمید لہاج نصمابتی یہ گویند ہے گوپال ہے دیال لال